سات دسمبر انیس سو اکتالیس کو جپان نے امریکہ کے ایک شہر پر اپنے چھے جہازوں سے حملے کیے امریکہ کے دو ہزار فوجیوں اور آٹھ سٹھ شہریوں کو ہلاک کر دیا جپانی حملے سے آٹھ بحری جہاز بھی تباہ ہوئے اور نو کو شدید نقصان پہنچا انیس سو بیالیس میں امریکہ نے ایٹم بوم بنانا شروع کیا اور انیس سو پینتالیس میں ایٹم بوم کا کامیاب تجربہ کیا اس کے ساتھ ہی جاپان کی بدقسمتی کا آغاز ہوا کیونکہ اسی دن امریکہ نے ایک بحری جہاز کو حکم دیا کہ وہ ایٹم بوم لے کر ایک خفیہ مشن پر روانہ ہو ایٹم بوم لے کر جانے والا جب یہ بحری جہاز جب اپنے مقام کے پاس ہی تھا تو ایک جاپانی بحری جہاز نے اسے تباہ کر دیا اور جہاز سمندر میں وہاں ڈوب گیا جہاں شارک مچھلیاں بڑی تعداد میں تھیں نوی اہلکاروں نے جب اپنی جان بچانے کے لیے سمندر میں چھلانگیں لگائیں تو شارکوں نے اپنے خطرناک دانتوں سے انہیں خلاک کر دیا امریکی بحری بیڑے نے تباہ ہونے کے باوجود اپنا کام کر دیا تھا اور یہی چیز آگے جا کر جاپانیوں کی بربادی کا باعث بنی جب امریکی جنگی تیارہ ہواوں میں پرواز کرتا ہوا جاپان کے شہر ہیروشیما میں داخل ہوا علاقے میں پہلے کوئی وارننگ نہیں دی گئی تھی سب لوگ اپنے کام کاج میں مصروف تھے کہ اچانک اس امریکی جہاز نے آبادی پر ایٹم بم گرا دیا ہیروشیما میں ہر طرف تباہی مچ گئی درجہ حرارت سورج سے بھی کہیں زیادہ ہو گیا اور ایک سیکنڈ میں ستر ہزار لوگ خاک بن کر اڑ گئے آئیے اب اس سے آگے کی کہانی جانتے ہیں یعنی اس حملے میں زندہ بچ جانے والوں کی داستان کہ جس دن امریکہ نے ہیروشیما پر حملہ کیا اس دن ان لوگوں نے کیسی قیامت دیکھی تھی وہ کیسے زندہ بچے تھے اور وہ اس خوفناک دن کے بارے میں اور کیا کیا جانتے ہیں یہ ان میں سے ایک پائلٹ کا کہنا ہے جو ایٹم بم گرانے کے لیے جہاز میں سوار تھے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں پتا تھا کہ جب ایٹم بم گرائے جائے گا تو اس کے چالیس سیکنڈ سے پہلے ہمیں ایٹم بم گرانے والی جگہ سے چالیس میل دور جانا ہے اور جیسے ہی ہم نے ایٹم بم گرائے ہم وہاں سے باگنے کی کوشش میں مصروف ہو گئے ایٹم بم پھینکنے کے کچھ سیکنڈ کے بعد ایک بہت ہی تیز لائٹ جہاز سے ٹکرائی وہ لائٹ فلیش لائٹ جیسی تھی اور پھر جیسے ہی میگنیٹک پاور ریلیز ہوئی تو ہمارے جہاز کو ایک زوردار جھٹکہ لگا اور ہم جہاز سمیت ہی نیچے آگرے ایک جاپانی شہری جو اس بیانک دن کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اچانک کوسے گزا کی طرح کی روشنی رونما ہوئی اور ایک طاقتور لہر نے میرے قدم کو کھیڑ کر مجھے دور جا پھینکا اور جب مجھے ہوش آئی تو میرے بائم بازو کی جلد انگلیوں تک لٹک رہی تھی میرے کپڑے جل کر غائب ہو گئے تھے اور میری جلد بھی جل گئی تھی سیاہ لاشیں بکھری ہوئی تھی اور بلڈگوں میں سے لوگ مدد کے لیے پکار رہے تھے لوگوں کا گوشت بکر رہا تھا اور ان کے جسم کے ازان جسم سے باہر آ گئے تھے اور یہ ایک جہنم کا منظر تھا ایک اور سنتیس سالہ شہری کی کہانی ہے کہ وہ اس شہر سے کافی دور تھا لیکن جب ایٹم بم پھٹا تو وہ تیز جھٹکے سے گر پڑا اور شیشہ لگنے سے وہ زخمی بھی ہو گیا وہ ایٹم بم کا لائیو منظر دیکھنے والا پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے نیوز رپورٹ چھپوائی دوستو امید کرتا ہوں کہ ماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ